لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اللہ کے نبی کے پاس شیطان آیا اور ایک مقالمہ ہوا جسے امام سیوتی نے جمع کیا ہے اور انہوں نے یہ ابن جریر سے لیا ہے جو حضرت یزید بن قسید سے اس کو روایت فرماتے ہیں اچھے شیطین کے ساتھ جو مقالمہ ہوا اس میں کچھ قرآنی آیات کا ریفرنس موجود ہے اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نبی کا یہ ذکر ہے اس زمانے میں تو قرآن کی یہ آیات اتری ہی نہیں تھی اب اس زمن میں ایویڈنس کے طور پر میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر کچھ قرآنی آیات پیش کروں گا شروع سے ہی انبیاء اکرام کا ایک ہی میسج رہا ہے شروع سے الفاظ بھی وہی ہیں میسج بھی وہی ہے اب مثال کے طور پر اگر آپ قرآن میں حضرت حود علیہ السلام کا باقیہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَا عَادِ النَّخَاهُمْ حُودًا اور آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا اچھا اسی طرح آپ صالح علیہ السلام کا اگر واقعہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَا ثَمُودًا خَاهُمْ صَالِحًا اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے تو ایک ہی میسج ہے اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وَإِلَا مَدِيَنَا خَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اور انہوں نے کہا میری قوم عبادت کرو اللہ کی کہ نہیں ہے تمہارا کوئی بھی معبود سوائے اللہ کے تو میسج ایک ہی رہا ہے اسی لئے جن آیات کا حوالہ اس واقعے میں ہے وہ قرآن کریم میں بھی آتی ہیں اور پھر یہ وہی میسج ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے تو بہرحال حضرت یزید بن قسید سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام کی مسجدیں ان کی سکونت کی جگہ سے باہر ہوتی تھی جب کوئی نبی اپنے رب سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتے تو اپنی مسجد چلے جاتے اور جو عبادت اللہ تعالی نے فرض فرمائی ہے اسے ادا فرماتے پھر جو ان پر ظاہر ہوتا اس کا سوال کرتے چنانچہ اسی طرح ایک نبی مسجد میں تشریف فرماتے کہ اچانک ابلیس آیا اور ان کے اور قبلے کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نبی نے تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ابلیس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے کیسے محفوظ ہو جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تُو مجھے بتا کہ تُو انسانوں پر کیسے غالب ہو جاتا ہے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مقالمہ کرنے لگے تو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ یعنی اے شیطان بے شک میرے بندوں پر تجھے کچھ قابو نہیں ہے سوائے ان گمراہوں کے جو تیرہ ساتھ دیں اور یہی آیت جو ہے وہ سورہ حجر میں بھی آتی ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 42 ہے تو ابلیس نے جواب میں کہا کہ بھئی میں نے یہ بات آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سن لی تھی کیونکہ اللہ تعالی نے ابلیس ہی کو تو مخاطب کر کے کہا تھا نا کہ اے شیطان تُو میرے بندوں پر کچھ قابو نہیں پاسکے گا ہاں وہ جو گمراہ ہیں وہ تیرہ ساتھ دیں گے تو اس نے کہا کہ یہ بات تو میں نے پہلے سے سن رکھی ہے تو اس نبی نے فرمایا اور اللہ تعالی یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ بھئی یہ بھی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 36 ہے تو پہلی سورہ حجر میں تھی اور یہ سورہ سجدہ میں بھی آتی ہے وَإِنَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهَ یعنی اور کہ جب بھی شیطان تمہیں بھٹگانے لگے تو تم اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاؤ اور شیطان سے اللہ تعالی تمہیں محفوظ فرما دیں گے تو اے سننے والے اگر شیطان تجھے وسوسہ دے تو اللہ کی پناہ مان تو اللہ کی قسم میں نے جب کبھی بھی تجھے محسوس کیا ہے تو ان نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جب کبھی بھی تجھے محسوس کیا ہے تجھ سے اللہ کی پناہ مانگی ہے تو ابلیس نے کہا بلکل آپ نے سچ فرمایا اسی سے آپ مجھ سے نجات پا جاتے ہیں تو ان نبی نے ارشاد فرمایا تو مجھے بتا کہ انسان پر کس چیز سے تُو غلبہ حاصل کرتا ہے تو ابلیس نے کہا دو چیزوں سے ایک تو جب انسان غصے میں آتا ہے تو میں اس پر قابو پاتا ہوں اور اسے وہ کام کراتا ہوں جس پر اسے بعد میں ندامت ہوتی ہے اور دوسرا اس کی خواہشات کے ذریعے اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہوں تو وہ پھر اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جس سے اس کے رب نے اسے منع فرمایا ہے موسیقی 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 موسیقی